اللہ اللہ اللہؒali فلاك الغلاظین مسئلہ تو والسلام علی من كان نبی و آدم بین الماعب الدین و علیہ اللہؓہ اللہ علیہؓہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریمِ عالم مخبرِ عالم حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم درش شریف کا نظران آئی محمد بیچ کریں پڑھیں اللہ امام اہل سنت تعالی حضرت فادلِ بریلی علی رحمت و ردوان فرماتے ہیں زمین و زبا تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں حجاب تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے کل کے بیان میں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے آباؤ اجداد میں حضرتِ مدر علیاس عدنان محد یا محد کا ذکر کیا تھا اور آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نصبِ پاک میں حضرتِ علیاس جو حضور کے اجداد میں ہے ان کی فضیلت پھر حضرتِ مدرکہ اور ان کے والیدِ گرامی حضرتِ علیاس ان کا ذکر کیا تھا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ اس نصبِ اطحر کو اللہ تعالیٰ نے سب میں بہتر بنایا اس لیے کہ اس زمین پر اولادِ آدم میں سب سے بہترین خاندان بنو حاشم ہے اب یاد نہیں کروانگا آپ کو ٹائم اسی میں نکل جاتا ہے حضور کے اجداد میں حضرتِ ادنان معج اور مدر نزار حضرتِ علیاس مدرکہ وغیرہ کا ذکر ہوا اب حضرتِ مدرک یا مدرکہ حضور کے پندروے دادا کون حضرتِ مدرکہ اور کل ان کا ذکر کیا سولوے دادا حضرتِ مدرکہ اور پندروے حضرتِ خزائمہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے والد کے چود میں دادا اور حضور کے پندروے حضرتِ خزائمہ ان کی کنیت ابو الاسد ہے اور یہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی اجداد میں عرب کی زمین میں ان کا اپنا ایک بہترین قوم کے ساتھ عرب کے ساتھ بالخصوص مہمان نوازی کا جو وصفتہ وہ ممتاز تھا اور ان کا قبیلہ بھی بہت چلا ان کے دوسرے جو صاحب زادے ہوئے ان سے ان کا قبیلہ چلا بہت سارے صحابہ میں یہاں تک عمل مومنین حضرتِ زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرتِ خزائمہ کے جو صاحب زادے حضرتِ اسد ہے انہی کی نسلت سے جنابِ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل مومنین ہیں ان کے جو صاحب زادے ہوئے اسد اور کنانا ان میں جہاں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ملتا ہے وہ حضرتِ کنانا یہی اہم شاخ ہے اور یہ قبیلہ اس قدر ممتاز ہوا عرب کی زمین میں اور روح زمین پر ان کے وصف اپنی جگہ کنانا یہ حضرتِ خزیمہ کے صاحب زادوں میں حضرت کنانا اور انہی کے نام سے پھر عرب کے اس قبیلے کا نام قبیل کنانا جس قبیلے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانا اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں کنانا کا ذکر فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ان اللہ حضور کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم و اسمائیل کے قبیلوں میں خاندانوں میں ان کی اولاد میں کنانا کی اولاد اور ان کے قبیل کو منتخب کیا چن لیا کنانا میں بنو حاشم کو جن کا ذکر بھی آگیا رہا ہے بنو حاشم میں قریش میں بنو حاشم کو چن لیا اور اللہ نے بنو حاشم میں سب سے افضل و بہتری کیلئے مجھے چنانا تو یہ بنو کنانا اور ان کے جو صاحب زادے تھے اب ان میں ایک ایک کتنی لمبی تفسیر ہے کہ وقت بہت لگے گا ان کے واقعات بہت ہی حضرت کنانا ان کے صاحب زادوں میں ایک حضرت ندر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باروے صاحب زادے حضرت ندر اور ان کا نام تو کچھ اور تھا مگر وہ ندر تھے مشہور ہوئے ندر کہتے ہیں چمکدار اور جس سے روشنی نکلتی ہو یہ جب پیدا ہوئے حضرت ندر تو جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب نزدار جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی میں نور تھا حضرت ندر جب پیدا ہوئے تو ان کا چہرہ اتنا چمکیلہ تھا کہ اہل عرب کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کے آباؤ اجداد میں اور ان کا بچ بنا اتنی خوبصورتی اور حسن پہ ایسی ملاحق تھی ایسا اللہ نے نور چبکایا تھا کہ گزر جاتے تو ان کے گالوں سے جو چہرے سے نور نکلتا اس سے اندھیرے میں اجالہ ہو جائے ظاہر بات ہے کہ یہ وہ داداؤں کی صفتوں سے ان کی اولاد تو ملتی یہ صفتیں باپ دادا اچھے ہیں تو اولاد اچھی ہوگی آباؤ اجداد نیک ہیں تو اولاد اچھی ہوگی یہاں معاملہ اچھا آئے یا اولاد اچھی آنے والی ہیں تو باپ دادا اچھے ہو رہے تو یہ حضرت ندر ان کا چائرہ اتنا چمکیلہ تھا اللہ بدبر گزر جاتے اندھیرے میں اجالہ ہو جاتا اور کیوں نہ ہو ان کے شہزادوں میں اللہ جیسے خاتم نبین بنانے والا ہے علم الہی میں جو پیغمبر بن کے خاتم المرسلین بن کے آئے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضور کے حسن اور جمال کا تو کیا کہنا جناب عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنا کپڑا سوی رہی تھی میری سوی کم ہو گئی میں نے ٹٹول چراغ جلتا ہے مگر چراغ کی روشنی میں مجھے سوی نہ مل رہی تھی میں ٹٹول رہی ہوں اتنے میں فلم تھی اور یہ کہتے کہتے حضور کے ہونٹ کھل گئے ہونٹ سے جو روشنی نکلی جناب عائشہ کہتی ہے کہ وجد تو میں نے حضور کے دات اور سرکار کے گالوں سے نکلنے والی اس روشنی سے گم شدہ سوئی کو پا لیا اللہ آل آدرت کہتے ہیں سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے یا رسول اللہ سوزن کہتے ہیں سوئی کو آق آل آدرت امام حل سنت کہتے ہیں سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے صبح شام کو صبح بناتا اے اجالہ تیرے اللہ اللہ کسی شاعر نے کہا تا یوں مسکرہ دیں تو جان مسکرائے یا رسول اللہ جس سے تم روٹو وہ برگشتائے دنیا ہو جائے جس سے تم روٹو وہ برگشتائے دنیا ہو جائے اور جس سے تم چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے اور مسکرہ دو تو اندھیرے میں سہر ہو جائے مسکرہ دو تو اجال اندھیرے میں اجالہ ہو جائے یا رسول اللہ تم مسکراتو تو اندھیرے میں اجالہ ہو جائے اور تم روٹو تو عالم میں اندھیرہ ہو جائے اور زرے زرے میں تجلی ہے تیرے رخ انور کی زرے زرے میں تجلی ہے تیرے رخ انور کی یا رسول اللہ آپ جو رخ پھیرے ہیں تو عالم میں اندھیرہ ہو جائے آقای کریم اجداد میں حضرت ندر ان کے جو صاحب زادے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام مالک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باروے صاحب زادے حضرت مالک ان کی کنیت ابو الحارس تھی ان کے جو بیٹے ہوئے وہ حضرت فہر انہی کو قریش کہا گیا انہی کا ذکر کرنا تھا انہی کو قریش کہا گیا حضرت فہر بن مالک قریش عرب کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نام رکھتے تھے تو نام ایسے نہیں ہوتا تھا عرب کے زمانے میں کنیت بھی ہوتی تھی نام بھی ہوتا تھا اور نام بندے مسمع کی صفت کے ہوتا تھا ہماری طرح لولم لول نام نہیں رکھ لیتے تھے جو بھی آیا دام رکھ دیا نام ہے مہین الاسلام وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اسلام کی مدد کرنے والا اور خود بھی نمازی بن کے گمراہ نام کا بھی راج ہونی چاہیے اس لئے نام بہتر رکھو اور حضور فرماتے آئے کہ جس نے میرے نام پہ نام رکھا میرے نام پر میری محبت میں نام رکھا تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اسے بخش دے گا تو پھر علماء کرام نے کہا کہ سب اگر محمد رکھیں گے تو پھر اگلی دور میں تو ہوتا تھا اس لئے علماء اہل سنت نے ہمارے بدرگوں نے کہا کہ نام بدرگوں کے نام پہ رکھو مگر نام صحابہ اہل بیت اتحار کے نام پہ نام رکھو مگر اس نام کی آگے محمد لگایا جائے شہزادی کا نام ہے تو فاطمہ لگایا جائے تاکہ حدیث پاک میں نام محمد اور نام فاطمہ کی جو برکتی آئی ہیں وہ ساری برکتیں مل جائیں اور حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن مجھے بلائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں حاضر ہوں جتنے محمد نام کی ہوں گے وہ سب بارگاہ الہی میں آ جائیں گے یا اللہ میرا نام محمد میرا نام محمد میرا نام محمد رب فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو آواز دی تھی مگر تمہارے باپوں نے تمہارے داداؤں نے تمہارا نام میرے نبی کے نام پہ رکھا ہے لہٰذا میرا محبوب جہاں جائے تم بھی جنت میں داخل ہو جائیں اللہ حب جو اچھا نام رکھے گا اس لئے بدرگوں نے فرمایا حدیث کا مطلب آتا ہے محمد نام کا لفظ جس دسترخان پہ بیٹھ جائیں اس دسترخان میں کبھی کمی نہ آئے محمد نام کا انسان جب چند لوگوں میں مشورہ دے گا وہ مشورہ قبول ہوگا وہ رائے بہتر ہوگی محمد نام کے انسان کا نام مت بگاڑو اس لئے کہ وہ نبی کے نام پہ نام رکھا ہے محمد نام جس باپ نے اپنے بیٹے کا رکھا وہ بیٹا کبھی بھی تنگ دست نہ ہوگا وہ بیٹا کبھی برچ کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا وہ کبھی کور کا مریض نہ بنے گا اللہ کے اصول کے نام کی برکتیں دنیا میں ملے گے بڑی بڑی آفاقی بڑی بڑی وبائی بلاؤں سے وہ بندہ محفوظ تو رہے گا دنیا میں تو یہ ساری برکتیں ملے جہاں ہیں وہاں برکتیں جس دسترخان پہ ہیں وہاں برکتیں جس مکان میں ہیں وہ برکتیں جہاں بیٹھ جائیں تو برکتیں مشورہ دیں تو برکتیں کھانا کھائیں تو کھانا کم نہ ہو یہ دنیا کی برکتیں آخرت میں جن اباؤ ازداد میں جن کے اپنی اولاد کے نام محمد رکھے ہوں گے محمد نام کے ایک عظیم جماعت ہوگی اور محبوب گرامی محمد جہاں جائے گا غلام محمد بھی داخل ہو جائے یہ ہے حضور کے نام کی برکتیں قریش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے سولوے دادا گیاروے دادا آقا کریم کے حضرت فہر بن مالک حضرت فہر کی کنیت کی قریش کیا تھی قریش کہتے ہیں عربی لغت میں وحل مچھلی کو کس کو وحل مچھلی کو قریش کہتے ہیں چونکہ وحل مچھلی کبھی بھی کبھی بھی خود سے شکار نہیں کرتی ہیں خود سے شکار نہیں کرتی ہیں جب بندہ اس کے قریب آتا ہے کوئی تو اسے پکڑ لیتی ہے پھر چھوڑتی نہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ کہاں شکار کرنے گو میں دریا کے تمام جانوروں میں سب سے بڑی عزت والا جانور سب سے وزنی جانور اور جس کا مقابلہ کوئی مچھلی نہ کر سکے دریا کا سمندر جس کا مقابلہ اور سمندر کی مخلوقات جس کا مقابلہ نہ کر سکے عزت میں وحل مچھلی جسم میں وحل مچھلی طاقت میں وحل مچھلی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فہر اور ان کی اولاد کو قریش کہا گیا اس لئے کہ پورے عرب میں کبھی یہ کسی کو سامنے سے حملہ نہیں کرتے تھے کہ چلو وہاں جاں کے حملہ کریں مگر کوئی ان کے سامنے حملہ کر کے آتا تھا تو وحل مچھلی کی طرح چھوڑتے بھی نہیں تھے چھوڑتے بھی نہیں تھے اور ایسے بہاتور تھے قریش کہنے کی وجہ یمن کا حاکم تھا حسان وہ یمن سے آیا تھا اور آ کر اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ میں ایک خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کو گرہ دوں اس کا جو ملبہ ہے اس ملبے کو یمن میں لے جاؤ اور نیا کعبہ یمن میں بناو نیا کعبہ یمن میں بناو ایسی جدت تو مکہ پہ اس نے حملہ کیا اہل مکہ کو پریشان بھی کیا اور خانہ کعبہ جب گرانے کی باری آئی تو فہر بنو فہر یعنی قریش فہر کے صاحب زادے ان کی اولاد ان کے بتیجے ڈٹ کر اس حاکم یمن کا مقابلہ کرتے ہیں اس کو پسپائی پہ اس کے سارے نوکروں کو خادموں کو سواروں کو مجبور کر دیا اور حسان کو قید کر لیا اور تین سال تک یمن کے بادشاہ کو مکہ میں زنجیروں میں جکڑ کے رکھا یمن کا بادشاہ حاکم ہے تین سال تک بنو فہر یعنی قریش نے ان کو جکڑ کے رکھا اور اس وجہ سے پھر جب تین سال کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں چھوڑا یمن جا رہا تھا راستہی میں وہ مر گیا مگر اس وقت یہ کی لوگوں میں جو حیبت بن گئی یمن کا بادشاہ ظاہر بات ہے کہ حکومت سے حکومت تکراتی ہے شہر سے شہر تکراتا ہے حاکم سے حاکم تکرائے گا لسکر سے لسکر تکرائے گا مگر یہاں یمن کا لسکر آیا ہے حاکم یمن فوج کو لے کی آیا ہے اس کے سامنے تو لسکر مقابلہ کرے تب ہی جا کے جیتے گا مگر اللہ بکبر قریش کو اللہ نے جو طاقت دی تھی مہمان نوازی سارے وصفوں کے ساتھ جو طاقت تھی پوری لسکر سے فہر یعنی سرکار کے گیاروے دادا کی جو اولاد تھی اس وقت بطیجے اور بانجے تھے سارے حاکم یمن کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں لسکر بھاگا اور چند لوگوں نے اپنی طاقت کا ایسا مظہرہ کیا یمن کے بادشاہ کو گریفتار کیا پھر تین سال کے بعد چھوڑا وہ راستے میں جاتے جاتے مر گیا اس بہادوری نے فہر اور اولاد فہر کو عرب اور دنیا میں ایسا چمکایا کہ لوگ کہنے لگے تم ہی قریش ہو یعنی جس طرح سمندر کی مچھلیوں میں وحل کا جواب نہیں ہے خشکی میں بنو فہر کا جواب نہیں اسی وقت سے کہا جانے لگا انتم قریش تم وحل مچھلی کے طرح ہو پھر ان کی جولہ گئی وہ قریش ہوتی گئی ان کے نام کے آگے قریش لگتا گیا تو یہ بنو فہر قریش اور یہ ان کی وجہ تسبیح اور قریش اپنے تمام تر وصف میں اپنے تمام تر صفت میں قریش کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ اکبر ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نصب کا انتخاب فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لانے والے ہیں یقین جانئے وہ نصب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جلوہ بار ہوں گے وہ کتنا عظیم نصب اور خاندان ہوگا دنیا میں آپ کے خاندان ہے ہمارے خاندان ہے اور بھی عرب و عجم میں بے شمار خاندان ہوگے آپ کہو کہ میں فلان خاندان سے ہو کوئی کہتا ہے کہ سند دکھاؤ کس خاندان سے ہو آپ کہو کہ فلان قبیلے سے ہو کوئی کہتا ہے کہ سند دکھاؤ واحد مصطفیٰ کا ایک گرانہ ہے جس کا شجرہ ہے یعنی سارا شجرہ صحیح مل گیا تو تم سعداتی کرام میں سے ہو یعنی تمہیں نصب مصطفیٰ کی فضیلت مل گئے اب دنیا کے سارے گرانے ایک طرف خاندان مصطفیٰ ایک طرف حضور جو کہے دیں اشاد فرما دے وہ حدیث ہے مگر حدیث کو ٹیٹول آ جائے کس نے بیان کیا روایت کس نے کی حضور سے سنا کس نے یہ روایت صحابہ سے تابعین تک آئی تابعین سے عیمہ کرام تک آئی ہم تک کس کے حوالے سے پہنچی ہے آقای کریم نے جب اشاد فرمایا وہاں سے لے کر ہم تک جب پہنچی ہے بیچ میں کن کی لوگوں نے اس کو بیان کیا سب کی عادتیں کیسی تھی سب ایمان میں کیسے ہیں اخلاق میں کیسے ہیں وہ راوی ہے تو کیسا ہے وہ کہاں پیدا ہوا وہ کہاں انتقال کیا اس نے کسی حدیث سنی علم حدیث میں وہ کیا تنا اس اتنا علم رکھتا تھا اس کا حافظہ کیسا ہے وہ آدلے کے نہیں ہے وہ ثقہ ہے کے نہیں ہے یہ ساری حدیثوں کے وصول ہیں جب ساری چیزوں پہ بندہ کھرا اترتا ہے تب امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں ایسا ہی اب ظاہر باتیں کہ حضور کی بات ہے ورنہ تو بہت سارے لوگ آج تو دور ہے کچھ بھی بات ہیں لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں حدیث شریف ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ایک حدیث گم جاتی ہے جس نے شب قدر میں دو رکعات پڑھ لی پہلی میں اتنی بار قلوب اللہ دوسری میں اتنی بار قلوب اللہ شریف پڑھ لیا تو سنتیر سال کے نمازیں معاف ہوں تو تو بھئی یہ فرض نمازیں کیا پڑھیں رمضان میں پڑھ لو دو رکعات سنتیر سال دو سال تک پڑھو تو سنتیر سنتیر کتنا ہوا ایک سو چالیس سال ہو تو جیے گا بھی نہیں یہ ایسے نہیں حدیث میں زعویوں کے سلسلے ہوتے ہیں اللہ کیونکہ مصطفیٰ کی بات ہے آقا کی بات ہے اس لیے جو چیز مصطفیٰ سے منصوب ہوگی اس میں دلیلیں طلب کی جائے گی یہ کہاں سے آئی آئے کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے اس لیے کہ لوگ دنیا میں کیسے کیسے لوگ پیتا ہوں گے آہ دنیا میں دیکھا نا لوگ مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کے نام پہ بفروڈ کرتے ہیں نہیں دیکھا ابھی ممبئے میں ایک صاحب کو پکڑا تھا کسی نے چار پانچ خاند کاؤں میں نالین بیچ کے آیا تھا ایک کو ایک لاکھ کی دوسرے کو دو لاکھ کی تین لاکھ کی یہ مصر سے آئی ہے لبنان سے آئی ہے حضور کی نال اب لوگ تو محبت میں تو نالین بیچ دیں ایک اس کو دی ایک اس کو دی ڈیر ڈیر دو دو لاکھ ہو نیکوں نام اقبال کہتا ہے ہو نیکوں نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے گھر مل جائے اس کا نام پتھر کے پھر کوئی تھا آدمی اس نے کہا ہے اس نے تین چار جگہ سرکار کے نالین شریف بیچی ہے تو جاہاں چیک ہے تو جس کو بیچی تھی اس سے لیا لیبورٹری میں چیک کروایا کہ یہ چودہ سو سال پرانی نہیں ہے پانچ سال پرانی کولا پر کی جبل ہے تو لوگ مذہب کے نام پر کیا نہیں کرتے ہیں کیا فروڈ نہیں ہوتا دین اور مذہب کے نام پر اس لیے جو چیئے حضور سے منصوب ہوگے اس کی تعلیلیں ہوگی سند ہوگے آج دیکھو کالپی شریف میں چلے جاؤ مہرے رہے متحرہ میں چلے جاؤ بلگرام شریف میں چلے جاؤ مسولی شریف میں چلے جاؤ اللہ بکبہ وہاں آج بھی مصطفی جانِ رحمت کے تبرکات ہیں حضور گلزار ملت ایک جبہ کبھی جب زیارت کے لیے اس کے موقع پر دکھایا جاتا ہے اور وہ جبہ مولای کائنات ہے اس کی سند ہوتی ہے مولای کائنات نے جبہ کس کو دیا انہوں نے کس کو دیا آتی آتی یہ کہاں کہاں پھدرتوں کے بزرگوں کا جبہ پہنچا ہم تک کیسے پہنچا اس کی سند ہوتی ہے کس نے کس زمانے میں کس سن میں وہ جبہ دیا ہے ساری سند سارا زمانہ سارا وقت اس کا کریکشن ہوتا ہے اور پھر جب سب چیزوں پر مکمل طور پر اعتماد ہوتا ہے تب چاکے تبرو کی مصطفیٰ یا تبرو کی علی مانا جاتا سنویے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اجداد میں یہ قریش ہے اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دی اور اس سلسلہ پھر حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آگے سلسلہ چلا حضرت مالک کے سابزاد فہر ہے حضرت فہر کے لوئی غالی قدرہ یہ سارا سلسلہ پھر اسی حضرت فہر کی وجہ سے ان سب کو قریش کہا جانے لگا کہا قریش ہے قریش ہے قریش ہے یہاں تک اسی خاندان میں آمینہ کا لال جلوہ بار اب قریش کی عظمت کیا ہے اللہ اکبر ذرا سنیے گا ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عباس عبداللہ بن عباس نے حضرت عمیر معاویہ اس وقت یہ بات بتائی جب انہوں نے اس کے متعلق پوچھا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمیر معاویہ کو قریش کے تعلق سے عرب کا ایک شاعر تھا جس کا نام جمحی تھا شاعر العرب جمحی اس کے تعلق سے یہ اشعار ان کے حضرت عمیر معاویہ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے رسال فرمائے فرماتے ہیں وَقُرِيشُنْ اِيَلَّتِي تَسْقُنُوا فِي الْبَحْرِ بِحَاسُمِّيَتْ قُرِيشُنْ قُرِيشَا قریش وہ جانور ہوتا ہے جو سمندر میں رہتا ہے اسی وجہ سے قریش کو قریش کہتے ہیں کہتا ہے سَلَّتَتْ بِالْعُوْوِي فِي الْحَبِّ الْبَحْرِ الْبَحْرِ الْسَاقِنِ الْبَحُورِ جُوِيُشَا وہ سمندر کی گہرائی میں بسنے والے سارے جانوروں پر قابو پا لیتا ہے تَاقُلُ الْغَثَّ وَالْمِسْقِينَ وَلَا تَتْرُقُ يَوْمَ لَدِ الْحَنَحِينَ حِنَحِينَ حِنَحِينَ کہتے ہیں ہر وہ کمزوری موٹی چیز کو کھا جاتا ہے وہ دو پروہ والے جانوروں کا ایک پر بھی نہیں چورتا حَاقَدَ فِي الْعِبَادِ حَيْ قُرِيش يَاقُلُ الْبِلَادِ اَقْلًا كَشِي شَا اور کہتے ہیں وَلَهُمْ فِي آخرِ الزَّمَان نَبِيٌ يَقْدُ الْقَدْلَ فِيهِمْ وَالْخُمُوشَ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت جس گیروں میں تشریف لائیں گے یہی قریش ہوگا یہی قریش ہوگا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اس قریش میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی میں تشریف لائے اس لیے اس کی عظمت میں اور زیادہ چار چاند لگ گئے اس لیے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے جو بہترین سب سے عالی اور اچھا جن نصبوں کا تعجن فرمایا آقا فرماتا ہے کہ مجھے اور میری محدثین نے سرکار کی پانچ سو ماہوں کا ذکر کیا ہے کتنے سرکار کی پانچ سو ماہیں آگے تک تو آقا فرماتا ہے ان میں سے میری ہر ماہ نے اپنے بیٹے کو نکاح سے جنا یعنی عرب میں جبکہ دستور یہ ہوتا تھا نکاح دور جہالت ہے اور اس سے پانچ سو چار سو سال پہلے کیسا دور آ رہا ہوگا مگر اللہ بکبر جبکہ ایک ایسا دور بھی گدرا ہے کہ باپ انتقال کر جاتا تو بیٹا اپنے باپ کی بیوہ سے نکاح کرتا اور اس طرح بے شمار نکاح کا کوئی اتنا زبددست رواج نہیں آئے نکاح وغیرہ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں آئے مگر اس زمانے میں جہاں ان ساری چیزوں کی اہمیت نہیں آئے مصطفی جان رحمت کی پانچ سو ماہوں کا محدیس نے ذکر فرمایا اور اس پہ حضور نے محل لگا دی آقا فرماتے ہیں کہ میرے یعنی آباؤ و ازداد میں جتنے گزرے ہیں چاہے وہ دور جہالت میں کیوں نہ ہو سب کو ان کی ماہوں نے نکاح سے پیدا کیا اللہ بکبر سب نکاح سے پیدا ہوئے اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماہ کے سپشت میں چھکم میں آیا بہترین پٹھو سے یعنی بہترین پٹھ سے اللہ تعالیٰ مجھے منتقل کرتا رہا آدم سے لے کر جناب موسیٰ آخر تک انبیائی کرا حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک یہاں تک حضرت عبداللہ تک جتنی پیٹھوں میں نور محمدی اللہ نے رکھا سب پاک ساپ ستریہ ہیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پیٹھوں میں رہے ان پشت دو اسلام کا بھی کوئی جواب نہیں جن شکم میں رہے ہیں وہ شکم کا بھی جواب نہیں یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے شکم کا انتخاب فرمایا یعنی جناب آمین رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کہ جس میں میں تھا اور اے لوگوں میں تمہارے درمیان پاک پیٹ پاک پیٹ سے چلبہ بار ہوا اللہ اکبر برا ہو وہابی لوگوں نے محاذ اللہ آقا کریم کے والی دین کو بھی کفر کا قول کیا ہے کہ حضور کے والی دین معاذ اللہ کافر تھے وہ موحید تھے نام دیکھو عبداللہ آمین نام بتاتے ہیں کہ وہ موحید ہیں میں نے پورا بیان کیا تھا کہ اگر کوئی حضور کے اعلان نبو سے پہلے دنیا میں آئے تو اس کے مسلمان ہونے کے لئے کیا کافی ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت کیا کہتے ہیں زمانہ فترت ایک نبی چلے گئے ہیں دوسرے نبی آنے والے ان دونوں کے درمیان جو لوگ ہیں ایک نبی چلے گئے حضرت عیسیٰ جلے گئے آزمان پہ تشریف لے گئے اب حضور ربی آ رہے ہیں اعلان نبو نہ ہوا یا سرکاہ شکم مادر میں نہیں آئے ظاہر ظہور اس درمیان جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے تو کہتے ہیں اس درمیان کو اس وقت کو اس وقفے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے یعنی فترت اس زمانے میں اللہ کو ایک ماننا ہی ایمان ہے اس زمانے میں اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے اس دور میں جتنے خدا کو ایک مان کر انتقال کر گئے ان سب کا شمال مومن میں ہوگا ان میں سرکار کے والد بھی ہیں والدہی ماجدہ بھی یہ تو حضور کا علم قیب تھا کہ آقا کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میرے والدین کے اس طرح سے اعتراض کریں گے سرکار ابوہ سے گزر رہے ہیں ایک سفر کا دور ہے آقا کریم اپنے والدین کے قبریں شریف سے گزرے حضور نے اپنے ماں باپ کو قبر سے نکالا اٹھایا اپنا کلمہ پڑھایا پھر والدین سرکار کے قبر میں کشیر لے گئے یہ سرکار کی خصوصی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہتری نصب عطا فرمایا اس نصب کی شان یقیناً دنیا میں انوکی ہے اور وہ ایسا کہ قیامت کے دن سارے نصب سارے حسب سارے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے حضور فرماتے ہیں ین قطع یوم القیامت کلو حسبی کلو نصبی اللہ نصبی و حسبی آقا فرماتے قیامت کے دن سارے رشتے سارے رشتے داریاں ختم ہو گئے سوائے میرا رشتہ کہ دنیا میں ہے قیامت میں بھی جو میرا بیٹا یہاں ہے وہی ہے جو یہاں میرا بیٹا ہے وہ وہاں میرا بیٹا ہے جو یہاں میری شہزادی ہے وہ وہاں میری شہزادی اللہ اکبر آل حضرت کہتے ہیں وہ شرف کے خطاہ نصبتی وہ کرم کے سب سے قریب ہیں کوئی قید یاس و امی سے وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں اللہ اللہ یہ ہے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہیں مگر حضور کا رشتہ قیامت کے میدان میں بھی سلام ہے چونکہ یہ پاک صاف سترا بہترین اللہ تعالیٰ نے خاندان و نصب عطا فرمایا اب دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان کی جو فضیلت ہے ایک شاعر تھا عربی کا اس نے عربی میں نصب مصطفیٰ کا جو خطبہ پڑا ہے اللہ و اکبر کہتا ہے اولائی کس سادات جھوم جائیں گے انشاءاللہ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا اتنا سارے پروگرام بیانات اتنا سارا مطالعہ تفسیر درس حدیث کہ میں یہ ساری چیزیں لکھ سکوں مگر سنا دیتا ہوں اولائی کس سادات لم ترہ متلہ عین اولائی کس ساری کے تائیں یہ حضور کے خاندان والے سردار ہیں دنیا کے یہ سردار ہیں اور لگاتار کئی زمانوں سے سرداری کا چشمہ اللہ نے یہی رکھا ہے سرداری کا چشمہ ادنان سے لے کر خزیمہ تک ان سے لے کر مدرکہ تک ان سے لے کر الیاز تک ان سے لے کر حضرت ندر تک ان سے لے کر فار تک فار سے لے کر حضرت حاشم تک جتنے زمانے گدرے ہیں تقریبا سارے جو ہیں پانچ سو سال کو حضرت ندر اور آقای کریم کے دریمان گدر گئے اس سے پہلے اللہ وقبچ شاعر کہتا ہے کتنے زمانے لگاتار گدر گئے مگر ان کی سرداری کا چشمہ ہر زمانے میں فورت آتا یہ جہاں رہے خاندان مصطفیٰ اپنے علاقے کے سردار بن کے رہے کئی سالوں سے خانہ کعبہ کی تولیت خانہ کعبہ کی چابی خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانا حاجیوں کی خدمت کرنا اور کئی سو سال سے مکہ کی خدمت صرف وصیب خاندان مصطفیٰ میں رہے اولائی کا سادہ سنو یہ دنیا کے وہ سردار ہیں کہ کئی زمانوں سے ہر دور میں سرداری کے چشمے ادھر سے ابلتے رہے مہمانوں کو رد کرنا انہوں نے سیکھائی نہیں مہمانوں کو رد کرنا انہوں نے سیکھائی نہیں اکثر اوقات بعض لوگ ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں مگر ان کے یہاں جو آتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتا سنو یہ خاندان مصطفیٰ یہ لوگ روشن چہرے والے امدہ نصب والے یہ لوگ روشن چہرے والے امدہ نصب والے اپنے مہمانوں کو بے حساب دینے والے عرب کا ایک بہت بڑا مہمان نواز گزرا تھا جس کا نام حاتم تائیر تھا قبیل تائیر کا حاتم عرب کا اتنا زبددست مہمان نواز تھا کہ اللہ نے اس کو دیا بھی بہت تھا اس کا بیٹا ایمان لیایا تھا اس کا بیٹا حاتم تائیر کا اس کی بیٹی بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لیا آئی اور اس کا بیٹا جب بھاگ گیا تھا تو ان کی بیٹی سرکار کی بارگیا میں آئی کہ اس لئے میرے بھائی کے لئے پروانہ لگ دیں آقای کریم نے اپنی کوئی چیز جوتا شریف یا کوئی چیز دی تھی کہ جاؤ یہ امن دکھانا وہ امان ان کے لئے امان ہے تو پھر وہ آئے اور مصطفیٰ جانرحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لیا آئے حاتم تائیر کا بیٹا بھی صحابی بنا اس کی بیٹی بھی صحابیہ بن گا حاتم تائیر کا دور تھا کئی سو سال تک عرب میں حاتم تائیر آج بھی مشہور ہے آج بھی مشہور ہے حاتم تائیر اتنا بڑا سخی تھا کہ اپنی زندگی میں اس کے پاس بے شمار مال تھا کوئی کھالی نہ گیا مگر ایک آدمی حاتم تائیر کی انتقال کے بعد اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ انتقال کر گیا حاتم تائیر انتقال کر گیا مگر کسی اس مہمان کو پتا نہیں ہے اب کتنا مہمان لاؤ گا معلوم ہے کہ جب وہ عرب میں داخل ہوا مکہ میں پہنچا اور اس کا ارادہ ہے کہ حاتم تائیر کیا مہمان بنیں گے قبیل تائیر کا ایک انسان سخی و فیاض ہے حاتم تو کہتا ہے داخل ہوا مگر اب تو حاتم تائیر نہیں اس کے ورثے میں جو مال بچا تھا حاتم تائیر اسی رات کو اپنے بیٹے کو خواب میں کہتا ہے کہ فلا علاقے سے چند مہمان آ رہا ہے میرے چند چیزیں فلا جگہ پہ رکھی تھی اس سے سونا ہے یا اشرفی آئیں اتا لو اور اتنے اونٹ زبا کرو وہ قوم میرے در سے میری موت کے بعد بھی بھوکی نہ جائے گی یہ ہے حاتم تائیر مگر اللہ حبت بر حاتم تائیر کی سخابت اپنی جگہ مسلم ہے داد دینی پڑے حاتم تائیر سے مانگنے والا اس سے جو لے لے وہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گا پھر وہ فقیر بنے گا حاتم تائیر سے جس نے پیشہ لے لیا مہمان نوازی سے لطف لے لیا اس سے جس نے فائدہ اٹھایا مگر وہ خرچ کرے گا تو حاتم تائیر کا دیاوہ سکہ ختم ہو جائے اس کی دیووی دولت ختم ہو جائے ایک مرتبہ حاتم تائیر کے پوتے تر پوتے سے آقا کریم کے پوتے زن العابدین نے کہا تھا کہ تیرا دادا تو وہ تھا جس نے اتنے سارے دروازے بنا دیئے تھے محل میں ادھر سے آئے تو ملے ادھر سے آئے تو ملے ادھر سے آئے تو ملے یعنی اس کو دروازہ دھوننے کی ضرورت پڑتی تھی سلم میں کس کا بیٹا ہو میرا دادا وہ تھا جس کا کوئی آلشان دروازہ نہ تھا ایک جھوپڑی ایک روم تھا مگر بندہ ایک مرتبہ آ گیا نسلوں تک کبھی خاندان میں پیسہ کم نہ ہوتا میں اس کا سہزادہ ہوں جس نے دروازہ تو ایک بنایا تھا مگر ایک بار دے دیا نسلوں تک چل رہا ہے ایک بار دے دیا خاندانوں تک چل رہا ہے عثمان غنی کو دے دیا آج تک چل رہا ہے ابو عبیدہ بن جرہ کو دے دیا آج تک چل رہا ہے اس عرب کی خاتون کو پسینے کا قطرہ دے دیا تھا آج تک چل رہا ہے اللہ اللہ ایسا دیتے گئے ایسا دیئے چودہ سو سال ہو گئے جس نے دیا ہے وہ بلال آج بھی چمک رہا ہے وہ سلمان فاسی آج بھی چمک رہا ہے سوہی بے رومی کو پڑھئے امبار بن یادیل کو پڑھئے ابو حریرہ کو پڑھئے ماز بن جبل کو پڑھئے عثمان غری کو پڑھتے جاؤ ابو عبیدہ کو پڑھتے جاؤ خالد کو پڑھتے جاؤ ایسا چمک رہا ہے چودہ سو سال پہلے دیا تھا اور جس نے دیا ہے وہ قیامت تک چمکتا ہی رہے گا یا رسول اللہ چمک تُس سے پاتے ہیں سبحانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ ریلو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے شاعر کہتا ہے سنا ہم السادات یہ خاندان مصطفیٰ سردار ہیں کہتے ہیں حلو الہ ان لا تقادو ترہم یومن علا ذی حفوطن بغداع بی وہ اتنے حلیم ہیں کہ تُو انہیں نہیں دیکھے گا کہ کسی خطاکار پہ ناراض ہو رہے ہیں ہوا تکرمو حتی ابو ایجالو بین العفات وَمَا لَهُم من با وہ اتنے قریم ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے مہمان اپنے مال کے دیوا بان بین دروازہ بنائے یعنی حضور کے خاندان والے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مال اپنے مہمان کے درمیان دروازہ بنائے نہیں بین العفات وہ اپنے مال اپنے مہمان کے درمیان انہوں نے دروازہ نہیں بنایا کہتا ہے شائع کانت تعیشت قیرون فی اجنابهم ولوحشو ہینا تشہو کل صحاب پرندے ان کے پہلوں میں زندگی گزارتے ہیں درندے بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں جب ان پر کسی قسم کا بادل نہیں ہوتا تو اس خاندان کو ہی پرندے اور چرین بادل بنا لیتے ہیں اللہ اکبر اس کی ناظیر دیکھنی ہو تو وہ ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہی ہے یا رسول اللہ فلان شکاری میرے بچے کو لے گیا ہے حضور میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہرنی فریاد کر رہی ہے ایک صحابی کپوتری کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں وہ کپوتری مصطفیٰ تک کہتی ہے حضور آپ کے سوست نے آپ کے ساتھی نے میرے بچے کو پکڑ لیا یعنی ترین ہو تو وہاں بادل یہاں ملے گا پرندہ ہو کرم کا بادل یہاں ملے گا امام اہل سنت کہتے ہیں آ یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد یہی سے چاہتی ہے ہرنی دار آئیسی در پہ شتران ناشا گلائے رنجوانہ کرتے ہیں اللہ اکبر اونٹ مطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے آ کر اپنے گردن ملاتا ہے صحابہ کے دے یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آقا فرماتے ہیں اونٹ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب جوان تھا تو میرا مالی خدمت لیتا رہا اب بڑا ہو گیا تو زباہ کرنا چاہتا اللہ اکبر جو اونٹوں کی زبان سنتا اور جو پرند و چرند کی زبان سنتے ہیں اور سمجھتے بھی آئیں آل حضرت نے کہا ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد یہی در ہے جہاں چڑیوں کو بھی سہرہ ملتا ہے اونٹوں کو بھی سہرہ ملتا ہے ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی سے چاہتی ہے ہرنی دار اسی در پہ شتران ناشات گلہ رنجوانہ کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سو پہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کب اس در کے غلام چار آئے درد رضا کرتے ہیں اللہ حبور یہ ہے مصطفیٰ جانے رہم تنو سنو اس خاندان کی فضلت یہ ہے کہ محمد انہی میں ہے اس خاندان کی فضلت یہ ہے آخری نبی اسی میں ہے جس کا اللہ نے ہر کتاب میں ذکر و چرچہ فرمائے ہر کتاب میں جن کا چرچہ ہے نصبن ادعا و شمسن من حاشن و سمہو من یارب و نزار وہ ایسا نصب ہے جس نے روشن کر دیا ہے اس کا سورج حاشن ہے اور اس کی آسمان عرب و نزار ہے اس کی آسمان عرب و نزار ہے کہتے ہیں مماشرین وریت سیادت کابرہ انکابرین فہم کبارن کبار وہ اس گیروں سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت جو گیرو سیادت کا وارث ہے سرداری کا وارث ہے یکے بعد دگرے بڑے سے بڑے اس میں وارث ہوتے گئے اقمار اندیا اسود وقان اتوار احلام صحاب قطار وہ مجلسوں کے چاند ہیں حالات کے سردار ہیں اقل کے پہاڑ ہیں اور لگاتار برسنے والے مصطفیٰ کا خاندان بادل ہے لگاتار برسنے والا بادل وہ خاندان مصطفیٰ اہل الرفا والحجابہ 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 والسقائط الحجاجہ والزوہ سنو وہ وفادار بھی ہیں حاجیوں کے خدمت گزار بھی ہیں زیارت کرنے والوں کو زائرین کو کعبے میں مکہ میں پانی پلانے والا یہی خاندان یہ ساری فضیلتے والمجتبہ الحادی خیارہم وہم بین الانعام خیار و کل خیار سنو جو مجتبہ محمد حادی ہیں وہ ان میں سب سے بہتر جو مصطفیٰ مجتبہ حادی میں ان میں سب سے بہترین ہیں اور سنو اس خاندان میں بین الانعام خیار کل خیار اس خاندان میں جتنے بہتر ہیں ان بہتر میں سب سے بہتر محمد ہے اس خاندان میں جتنے بہتر ہیں ان میں سب سے بہترین محمد ہے اللہ اکبر یہ ہے خاندان مصطفیٰ وقت ترہا ٹائم ہو گیا ابھی قصیدہ میرے کافی بڑا ہے پھر کبھی انشاءاللہ تو یہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے دادا حضرت پہر یہاں سے بات چلی تھی نا جن کا لقب قریش حضرت پہر قریش ان کے جو صاحب زادے تھے ارمے سے ایک کا نام تھا غالب یہ سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسوے دادا حضرت غالب ان کا نام غالب اس لئے مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری فضیلتوں کے ساتھ انہیں ہر دور میں دشمن پہ غالب دشمن پہ اب ایک ایک کبڑا سجرہ آئے اللہ وبر اور ان کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا تیم ایک کا نام تھا اردم پھر ان سے بات چلی مگر ان میں سے ان کے تیسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا لوی یہ سرکار کے نوے دادا نو نمبر اب غالب ان کے جو بیٹے ہیں لوی تیم اردم یہ بیٹے ہیں ان کے اور ایک کافر بھی گدرا تھا ان کے جو بعد کے بیٹے ہوئے ان میں ایک کافر گدرا تھا جس کا نام تھا حلال بن عبداللہ حلال بن عبداللہ فتح مکہ کے دن سرکار نے جس کا خون حلال کر دیا اتنا کٹر کافر تھا حلال بن عبداللہ وہ تیم اردم وہ جو ہیں تیم الاردم بن غالب کے نسل سے تھا اتنا کٹر کافر تھا کہ فتح مکہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجو میں حضور کی برائی میں اشار لکھا کرتا تھا اشار لکھا کرتا تھا حلال بن عبداللہ فتح مکہ میں تو عام سرکان بخشش دے دینا جو بھی آئے آجاؤ اسلام ماں قبل کی ساری برائیوں کو مٹا دیتا ہے آؤ اسلام لیاؤ آئے حضرت ہندہ آئیں حضرت ابو سفیان آئے جناب خالد آئے فتح مکہ ہوا اللہ اکبر سب کو معافی ملی ایک بندہ حلال بن عبداللہ اس کے لئے سرکار اس سے اتنا ناراض تھے آقا نے فرمایا تھا کہ اس کو معافی نہیں آئے اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا ازلی بدبخت تھا اس کے لئے حضور نے کہا تھا دیکھئے حرم میں ورنہ قتل نہیں ہوتا مگر اس کے لئے ایکشٹرہ اوڈر تھا اگر یہ حرم میں ملے تو بھی قتل کر دو یہاں تک حضور نے فرمایا تھا اگر کعبے کی دیواریں اور غلاف کعبہ پکڑ کے بیٹھا ہو تب بھی قتل کر دینا اگر غلاف کعبہ پکڑ کے بیٹھا ہو تب بھی قتل اتنا کٹر کعبے تھا تو ایک صاحبی گئے تھے تو اس نے غلال بن عبداللہ یہ سوچا کہ میرا تو قتل کا پروانہ ہے مگر محمد تو اپنی دین میں حرم میں قتل کرتے نہیں ہیں جا کے حرم میں پہنچ گیا اور مطاف میں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا سرکار کے صاحبی جا کے غلاف پکڑتے کہ تجھے یہاں بھی امان نہیں ہے تجھے یہاں بھی تو کچھ لوگوں کو یہ اکشٹا ان کا حال ہوتا ہے تو یہ تو اب حضرت غالیب کے ایک صاحب زادے لوی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آکے نویں دادا ہیں اور ان کے بیٹے تھے حضرت کعب حضرت کعب کعب کہتے ہیں ایڑی ایڑی ہوتی ہے نا پاؤں کی کعب اذا قمتم لسلات فقسلو وجہکم وائدیہکم جو آیت کریمہ ہے ورجو لکم ورجو لکم الالکابین اور دونوں گٹو دونوں تخنوں تک اپنے پاؤں دوں تو پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو کعب کہتے ہیں عربی میں ابرے ہوئے حصے کو کعب کہتے ہیں اس لئے کعبے کو کعبہ کھا جاتا ہے کہ پوری زمین میں ابرہ ہوا ایسا کعبہ ہے ابرہ ہوا ایسا جب اللہ نے زمین بنائی تو چاروں طرف سے زمین گول ہے نیچے کی طرف میں جس طرح ایک تیلا ہوتا ہے ایک جویں پہاڑ ہوتا ہے یا تیلا ہو یا سمندر پہ آپ چلے جاؤ تو اس کا نظارہ ملے گا چاروں طرف سے زمین نیچے ہیں اور ایک تاج کی طرح ابرہ ہوا ایسا وہاں تھا جہاں آج خانہ ایک کعبہ ہے اسی نسبت سے کعبہ کہا گیا ابرہ ہوا ایسا کعبہ تو یہ ہے اب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آٹھ میں دادا ہیں والدِ گرامی ہیں ان کو کعب اس لئے کہا گیا کیوں اس لئے کہ عرب کی زمین میں عرب میں ان کی عزت ان کی حرمت ان کی شورت کہ جسم کا کوئی بھی اگر ابر جاتا ہے تو دیکھتا ہے نا بھائی ابر گیا تو دیکھتا ہے ابر گیا تو دیکھتا ہے تو اسی وجہ سے ان کو کعب کہا گیا کہ ساری عرب میں جس کی عزت دیکھنی ہو تو وہ کعب کو دیکھ لے ان کو دیکھ لے عزت بہت سار لوگوں کو عزت بتانی پڑتی ہے کہ میں کون ہوں بتانا پڑتا ہے نہیں وہ ایمائے ہوں میں کون ہوں مگر انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ شاعر کہتا ہے نہیں اولائی کا سعداد یہ سرداریں جہاں جاتے ہیں ان کے چہرے بتا دیتے ہیں اسی وجہ سے کعب کہا گیا اور یہ اپنے قوم میں اپنے علاقے میں عرب میں سب سے بڑے خطیب تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آکے دادا کعب حضرت کعب کہتے ہیں ان کی بڑی عزت تھی اور ان کی اتنی عزت تھی کہ عرب والے ان کے نام سے سن جاری کرتے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس بھی ہے دوہزار تئیس کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے دوہزار تئیس سال گزر گئے گئے چودہ سو پہنٹالیس ہجری ہماری چل رہی ہے حضور نے ہجرت فرمائی اس کو چودہ سو پہنٹالیس چلے سال ہو گئے مگو اس زمانے میں حضرت کعب کو اللہ نے فضلت دی تھی یہ کتنے موظم ہوں گے قوم میں کتنے اچھے ہوں گے ان کو اللہ نے کیسی عزت دی ہوگی کہ ان کے پیدائش کو اہلِ عرب نے کیلنڈر بنا ڈالا اب انہی سے شمار ہوتا ہے کہ کعب کی پیدائش کے اتنے سال بعد کعب کی پیدائش کے اتنے سال بعد ہوتا ہے نبیہ ہجرت کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا ہجرت کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا عیسیٰ کی ولادت کے بعد یہ واقعہ ہوا یعنی یہ بڑی ہستیاں ہیں ان کے نام سے سن جاری ہیں مگر عرب میں جناب کعب سرکار کے آٹھوے دادا کس فضلت کے مالک ہوں گے کہ پورا عرب اگر کسی واقعی کو شمار کرتا تو کہتا تھا کب واقعہ ہوا ہیں کعب کی پیدائش کے بعد اس کی پیدائش کے دو سال بعد اس کی پیدائش کے تین سال بعد اس سے اندازہ لگا وہ آدمی کتنا باعثت نہ ہوگا عزت کو اپنی جگہ شرف کو اپنی جگہ مگر وقعہ کیسا تھا کہ اس کی پیدائش کو لوگوں نے تاریخ بنا دالا جس کے نام سے تاریخیں بنتی ہو تو وہ کیسا تاریخ ہوگا وہ کیسا تاریخ ہوگا اور کیوں نہ ہو اولائی کا حمول سادہ یہ قوم اور دنیا کے سردار بن کے رہے حضرتِ قعاب رضی اللہ تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اپنی زمان میں قریش میں سب سے عالی تھے افضل تھے اور ان کی بہت ساری قدیلتیں ہیں اس زمانے میں یوم العربہ جمعہ کو یوم عربہ کہا جاتا تھا یوم العربہ یعنی آج جیسا جمعہ ہے بیسے جمعہ کا تصور نہ تھا حضرتِ قعب رضی اللہ تعالی اپنے قوم کی خطیب تھے جب بھی جاتے حرمِ قعبہ میں کھڑے ہو جاتے لوگ جمعہ ہوتے اور وہ کہتے تھے اے لوگو اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی کرو ہر آنے والا دن عبرت لے کے آتا ہے ہر گزراہوا دن ہمیں افسوس دلواتا ہے اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو ایسا بیان دیتے تھے ایسا خطبہ دیتے تھے اور خطبہ کی آخر میں وہ کہتے تھے اے لوگو اعقین کرو انکریب ہمارے ترمیان وہ پیغمبر آئیں گے جو سچی خبریں دیں گے اللہ اور وہ عادت کریم آتے ہیں ان کی کہ جب بھی تقریر کرتے ہیں قوم کے اندر تو اللہ کی حمد کرتے ہیں اور ہم جو تقریر میں کہتے ہیں اممہ با آپ کو مطلب معلوم ہے ہر مقرید تقریر میں کہتا ہے اممہ با یعنی پہلے خطبہ پڑتا ہے اللہ کی حمد کی اللہ کے رسول پہ درود پڑا اور پھر مقرید کہتے ہیں اممہ با یعنی راہ حمد و سلام کے بعد اب میں جو مین موضوعیں وہ بتانا چاہتا ہوں یہ مراد ہے اب میں جو اہم چیزیں وہ بتانا چاہتا ہوں اممہ با راہ حمد و سلام کے بعد حمد بھی ہو گئی ناک بھی ہو گئے اب جو بات کرنی ہے تو لوگ کہتے ہیں اممہ با راہ حمد کے بعد سلام کے بعد تو اب کہتے ہیں عرب میں سب سے پہلے اپنے خطبہ میں جس نے اممہ با کہا تھا وہ حضرت کعب ہیں حضرت کعب ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں خطبہ دیتے تھے سب سے پہلے جمع قائم کرنے والے یعنی یوم العربہ نام تھا اس دن کا مگر اس دن کو جمع کا نام دینے والے وہ یہی ہیں یہی ہیں اس لئے جمع لفظ جمع سے بنا آئے یعنی جمع ہونا اور جمع یعنی لوگ جمع ہو جائیں تو پھر انہوں نے یوم العربہ یعنی فرائیڈی جس کو ہم لوگ کہہ لیں شکر بار کہہ لیں اس دن عرب میں جاتے مطاب میں جاتے یوم العربہ ہے سارے لوگ جمع ہوتے اور یہ خطبہ دیتے جو کہ قوم کے سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں اور فصیح اللسان ہیں بلیغ ہیں اللہ نے عظیم خطیب بنایا ہے عظیم و قریر بنایا ہے اللہ کی حمد بھی ہوتی آنے والی پیغمبر کے خطبے پڑے جاتے اور وہ اتنی عظیم و شان تقریح کرتے کہ لوگ ان کی تقریح کرنے کے لیے تواف کرتے قدے رک جاتے تھے ان کا بیان سنتے تھے جب اتنے لوگ جمع ہو جاتے تو لوگ کہتے تھے یوم العربہ نہیں ہے یہ تو یوم الجمعہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن جمع ہونے کا دن ہے آج کا دن جمع ہونے کا دن ہے اسی دن سے یوم العربہ کو یوم الجمعہ کہا گیا یوم الجمعہ کہا گیا تو یہ ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شیب لی آئے تو پھر آقا کریم نے یوم جمعہ کو صرف خطاب کے لیے نہ رکھا بلکہ اللہ کے رسول نے اس میں سجدہ بھی کروا دیا عبادت بندگی فضل کی گئی کہ اے لوگو یوم الجمعہ کو خطبہ ہوگا یہ خطبہ کہاں سے چلا ہے سرکار کے دادہ حضرت کعب سے چلا ہے خطبہ دیتے تقریح کرتے اپنے دادہ کی رویش کو سلامت رکھا آقا بھی جمعہ کے دن آتے عظیم و شان خطبہ ہوتا تھا کبھی دل پھگلانے والی باتیں کبھی آقا کریم سماد کو بہتر بنانے والی باتیں کبھی اللہ کی بہدانیت کا خطبہ کبھی اپنی پیدائش کا بیان کبھی نور کا بیان کبھی قبر کا بیان کبھی حشر کا بیان عادت کریمہ ہو گئی سرکار کے جب بھی جمعہ میں ہوتے نماز بعد میں ہوتی پہلے نصیت ہوتی پھر اسی کو اسلام میں اتنی اہمیت ملی کہ نماز جمعہ ہوگی مگر خطبہ بھی ہوگا اس لیے اب وہ چونکہ عربی میں ہوتا تھا تو اب آج کے لوگ عربی سمجھ نہ پائیں تو اب خطبہ ہندو پاک میں لوگ اردو میں دیں گے مگر جو سرکار سے چلا رائے اس کی سنت ممبر پر ادا کریں گے اس کی سنت ممبر پر ادا کریں گے خطبہ ہوا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نماز جمعہ ہوئی تو تقریر بھی ہو جائے نماز بھی ہو جائے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی آپ کے آبا و ازداد میں حضرتِ قعاب ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرتِ مُررہ حضرتِ مُررہ وقت کافی ہو گیا انشاءاللہ تعالی حضرتِ مُررہ بن اور کے پھر آگے حضرتِ قلاب قدائی اور عبد المطلب حاشم آگے انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالی جو کچھ بیان کیا اس میں قصدن سہون کوئی لفظ ایسا سادی رواہ ہو جو دین اور سنیت و مسئلک کے خلاف اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی سب کو ہم کو ایمان پہ رکھے عقیدے پہ رکھے آقا کی سچی محبت پہ رکھے اور مصطفی جانی رحمت کا زندگی میں جب تک رہیں گیت گاتے رہیں چلیں اس دنیا سے تو لب پر مصطفی جانی رحمت کی نات ہو حشر میں اٹھیں تب بھی سرکار کی نات ہو سبا وہ چلے کہ باغو فلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے کل ترشیب لانا ہے آپ کو کل حضرت حاشم حضرت عبد المطلب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حاشم کی پشت میں آئے اور عرب کے لوگ عورتیں شادی کی دعوت دے رہی ہیں انشاءاللہ بلا گلچس بیان ہوگا کل ترشیب لائیے سلام موسیقی